ویلکم ٹو دا مائی یوٹیوب چینل آج میں صدیر چودری کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک ایسا پترکار جو نہ جانے ایک ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی حمایتی پترکار ہوتا ہے لیکن اس کے ہیڈ لائنز جو بنتے ہیں ڈی ای نے کے آپ اس پہ سوچتنے پہ مجبور ہو جائیں گے کیا یہ سخص ہندوستان کے لئے بہتر چاہتا ہے یا گورنمنٹ کا کوئی پروقتہ اس طرح کے ٹی وی چینلز کا انکر بنا ہوا اور بھی اتنا مشہور انکر ہماری اکثریت میں سے جو آدھی آبادی اسے دیکھتی ہے جب آدھی آبادی اسے دیکھتی ہے اور اتنی نشے والی چیزوں کو دیکھتی ہے اس کے زہر والی باتوں کو سنتی ہے تو اس سے کیا امپیکٹ پڑتا ہے لیکن اتنے مشہور اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی ایک ہند بن فیصل القسیمی جو یو اے ای کی پرنسز اس کے تمام یہ جو بڑے بڑے لمبے لمبے جو بھاسن تھی جو ایک مخالف باتیں تھی اس کو ناب کر رکھ دیا کہ تیری اوقات کیا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا یا اس کے ذریعے جو بھی ہے کہ اس کو یو اے ای میں ایک پینل ڈیویٹ سے روک دیا گیا کیوں روکا گیا اس کے جو وجہ کیا بنے اس کے وجہ یہ بنے اسلام و فوبیا اس کے وجہ یہ بنے کہ اس کے جو پرائم ٹائم جو آتے ہیں اس میں ایک پرٹیکولر ایک مسلم کومنیٹی کے خلاف جس طرح کے زہر ہوتے ہیں اس کی مخالفت کہ ہند بن فیصل القسیمی نے کی اور انہوں نے پوری پرزور اس کی مخالفت کی جس کی وجہ سے اسے یو اے ای میں بیان دینے سے روک دیا گیا اب سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستانی سطح پر اگر دیکھا جائے ایزے انڈین اس بات کو سوچا جائے تو کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ایک ہندوستان کا انکر اس کو اس وجہ سے روک دیا جاتا ہے کہ وہ نفرت کی بات اپنے ملک میں کرتا ہے ہم اس جو آج کی جو ٹاپک اس کو میں نے ریڈیو روانڈا انڈیا جس طرح سے ریڈیو روانڈا کے جریعے سے جرمنی میں ایک قتل غارت کیا گیا شاید کی اس طرح کی اس کے ٹاپکس ہوتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں ابھی کسان اندولن چل رہا ہے بھارہ سرکار نے دو تین کالے کالن کو واپس لے لیا لیکن اس بندے کو اس چیز سے تکلیف ہوئی اب جب بھارہ سرکار اسے واپس لے لی اسے تکلیف ہونے کی کیا ضرورت ہے اب سمجھ سکتے ہیں پرسو کی پرائم ٹائم اس کی کیا تھے ایم ایس پی قانون دیش کا دیوالہ نکال دے گا اگر کسان کو ایم ایس پی پر اس کا دام بگ جائے تو وہ دیوالہ نکل جائے گا اس کے خلاف میں اپنی ویڈیو میں اس کی جتنی بھی سب سے زیادہ زہریلی بھی جو اس کی شاٹ ہے یا اس کی جو ہیڈ لائنس ہے وہ میں نہیں بتانے والا ہوں ایک عام سی بات اس کے عام جملے جس کو میں تھوڑا سا میڈل میں رکھتا ہوں نہ کہ وہ زیادہ زہریلی ہو بلکہ نفرس سے بھرا پڑا ہو اس جس کو میں بتانا چاہتا ہوں سڑک پر عبادت لوگوں کے لیے مصیبت اب سمجھ سکتے ہیں سڑک پر جب ہماری پولیس محکمانے ہماری انتظامیہ نے اسے نماز پڑھنے کے اجازت دے دی تو وہ مصیبت کیسے بن سکتا ہے مصیبت تو آپ نے کھڑا کیا کہ انہوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا مصیبت تو اس وجہ سے کھڑا کی گئی کہ مسلمانوں نے اسے واپس پیچھے چلے گئے اور وہاں پہ نماز پڑھنے سے یا لڑائی جھگڑا کرنے سے انہوں نے پیچھے اپنے آپ گھونٹا لیا تاکہ پرامن محول لے اور پھر کیسے یہ عبادت مصیبت بن سکتا ہے دوسری جگہ دیکھیں گرو گراب نماز مسئلے میں پاکستان کی مداخلت اب سمجھے ہندوستان کی بات کوئی کس طرح سے ہر مدے پہ پاکستان سے جوڑنا اگر وہ ایک کمیونٹی کی خاص کمیونٹی کی بات ہو اگر وہ مسلم کمیونٹی کی بات ہو تو وہ فوراں پاکستان سے جوڑ دینا اور اپنے پرائم ٹائم میں اپنے دیکھا ہوگا اس کا ایک جہاد کے اوپر ایک مختلف طریقے کی جہادی پورے اسٹریکچر اس نے بنایا یہ اتنا زہر کا پولیدہ ہے اب سمجھ سکتے اس انسان کے اندر کتنی نفرت ہے حالانکہ یہ ایک ایسا انسان ہے جسے جیل کی سزا مل چکی ہے یہ کسی سے ٹھگنے کے مسئلے میں جیل جا چکا ہے اب ایسی پترکار کو اگر ہندوستان کی گورنمنٹ اگر سپورٹ کرتی ہو ہندوستان کی جو اقتدار میں والی پارٹی اس کی حمایت کرتی ہو یہاں کی اکثریت میں سے فیوٹی پرسن لوگ اسے پسند کرتے ہو تو آپ کیسا ریڈیو روانڈا جرمنی جیسے حالات نہیں دیکھنا پسند کریں گے آج نہیں تو کل اگر ایسی چیزوں پر روکنا لگائی گئی تو آج اس پرنسز نے کیوں اسے روک دیا اپنے ملک میں آنے سے سوچنے کا مقام ہے کہ اس کی نفرتی بول یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہندوستان میں اقلیت اکثریت ہندو مسلم کی ٹاپکس پر بات کرنا لیکن اس کے دوسرے امپیکٹ کیا ہوتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں آج ہندوستان میں ہندو مسلم کی وجہ سے لڑائی کرتے ہیں لیکن ہندو ہو یا مسلمان ہو اگر یہ کسی فارن کلٹری میں جائے گا تو کہے گا ہاں ہندوستان سے آیا جہاں اس طرح کی نفرتیں ہیں وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون ہے وہ یہ دیکھے گا یہ انڈین تو ہے لیکن آج آپ ہندوستان کے اندر پارٹیسٹن کر رہے ہیں ہندوستان کی باتوں میں کس طرح سے دو درزے کی باتیں کرتے ہیں ایک پارٹیکولر کومیونٹی کو الگ تھلک کرنا چاہتے ہیں یہ وہ اینکر ہے صدیر چودری اس کے آگے یوں ہی نہیں رکا اب پاکستان افغانستان میں جس طرح سے وہاں کی تختہ پلٹ ہوئے اس پہ اس نے کہا طالبان اور پاکستان ایک دوسرے کے بھائی جان آخر ہندوستان میں اتنی مسائل ہیں اتنی بڑے بڑے مدے ہیں انہیں اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہر وہ پالیسی پہ وہ کام کریں گے جس پہ گورنمنٹ کی حمایت ہو جس پہ حکومت کی پاسداری ہو اب سمجھ سکتے ہیں یہ کہ ہندوستان کی اتنی بڑے چینل زی نیوز کہ یہ سمپادک ہے اگر سمپادک ایسا کرتا ہے تو اس کے نیچے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں دوسری یہ کہ خاص طور سے اگر ہم سمجھتے کہ پارٹیکولر مسلم کمیونٹی کو اگر اس کے مخالفت میں باتیں کرتے ہیں اس کو نا پسند کرتے ہیں تو میں مان سکتا تھا لیکن جو کسان اندولن میں دوسرے دھرم کی لوگ ہیں کسان اندولن میں ہندو مسلم ہو یا کوئی بھی ہو ہر وہ کسان جو ہندوستان کو بہتر بنانے میں اپنی تھوڑی سی کنٹریبیوشن دیتا ہے ان کو بھی نہیں چھوڑا ہے اس لیے کہ وہ گورنمنٹ کی بنائی ہوئی پالیسی کی مخالفت کی اب سمجھ سکتے ہیں اس کے دوسرے ٹاپک کسان نتاؤں کا چھ مانگے والا چھل اب اگر کسان کوئی مانگ رکھ رہا ہے تو وہ چھل کر رہا ہے وہ کپٹ کر رہا ہے اگر اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ چھل کپٹ سے قانون بنا دی تو وہ صحیح کر رہا ہے اتنی بڑی اکثریت میں آنے کے بعد اگر وہ اگر یہ بھارے سرکار صحیح ہوتی اتنی بڑی اکثریت میں آنے کے بعد یہ قانون واپس کیوں لیا سوال تو سودی چودری کو یہ پوچھنی چاہیے تھی وہ گورنمنٹ کی پروقتہ سے گورنمنٹ سے گرے منتری سے پردھان منتری سے لیکن وہ پوچھتے کس سے ہیں کسان کی چھل کپٹ کے باتیں کر رہے ہیں اور یہیں اس بندے نے نہیں رکا پڑیا ورنن جو اڈمانسٹ فیر کے بارے میں کہتا ہے پڑیا ورنن کے نام پر بھارت کی اکھنڈتہ خطرے میں اگر کوئی پڑیا ورن اگر ہندوستان کی جو انوارمنٹ تو آپ اس طرح کی ٹاپک بنا کر کیا ہندوستان کے اکھنڈتہ کو جوڑتے ہیں کس طرح کی ہندوستان کو آپ بنانا چاہتے ہیں اس طرح کے اگر ٹاپک لاتے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ اس بندے کی ذہن میں کتنی نرشے ہے اس کی ذہن میں کتنا زہریلی پن ہے پرمانوں سے بھی بھارت پرمانوں سے بھی خطرناک ہاتھیار ہے شہرنار تھی جب ہندو یعنی کہ جو ایک دوسرے کے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں اگر وہ جاتا ہے ہجرت کر کے اگر وہ ایک مائگریشن بن کے جاتا ہے تو اسے شہرنار تھی کرتے ہیں تو وہ ایٹم بم سے بھی بڑا دھاما کا اسے تصور کراتے ہیں صرف کس لیے کہ یہ مدے اس وقت کے بنائے گئے جب پچھم بنگال میں الیکشنز تھے یا مختلف آسام میں الیکشنز تھے یا اس کی منیپور کے علاقے میں جہاں پہ اکثر گھٹ پیٹی کی بات ہوتی ہے یا بیہار کی شمانچل علاقے کی تو وہ شہرنار تھی کو بم سے بھی بڑا خطرناک تصور کراتا ہے ہر کنٹری ایک انٹرنیشنل جو اگریمنٹ کا سگنیچر کیا ہوتا ہے اس کو ایک الگ طریقے شہرنار تھی کے پناہ دینے کا حق حقوق ہوتا ہے اس پہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے اب یہ بندہ اس طرح کی باتیں بولتا ہے لیکن قابل مبارک بات یو اے ای کی پرنسز ہے کہ اس کی جو اتنے بڑے بڑے اُری ہوئے پر تھے اسے قطر دیا اور اس کو سوچنے پر مجبور کر دیا تینکیو سو مچ آپ بھی سوچیں گے کہ اس طرح کی لوگوں کو کیسے ہم سنتے ہیں ہماری اکثریت کیسے سنتی ہے آنے والی دنوں جو یہ نفرتی بات سنیں گے وہ کس طرح کی اس کی پرورش ہوں گے اس کی ابرنگی کس طرح ہوں گے بہتر یاس غلط آپ فیصلہ کریں گے ہماری اس ویڈیو کو شیئر لائک سبسکرائب ضرور کریں تینکیو سو مچ فور واشنگ اس ویڈیو تینکیو سو مچ